اسلام علیکم this is علیم from skills academy یہ 3rd ویڈیو ہے لوکل SEO سیریز کی اور اس سیریز میں ہم سکھیں گے 32 لوکل SEO رینکنگ فیکٹر تو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا ایکن کو پیس کر دیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا جو سگنل ہے یا رینکنگ فیکٹر وہ ہے گوگل می بزنس آپ کا جو بزنس ہے گوگل می بزنس کے اوپر لسٹنگ ہونی چاہیے اگر نہیں ہے تو وہ بنا لیں اور نیکس پیٹوریل میں آپ سیکھیں گے کہ آپ کس طرح اسے بنا سکتے ہیں اور اپٹیمائز کر سکتے ہیں اس کے بعد جو سیکنڈ رینکنگ فیکٹر ہے وہ ہے گوگل می بزنس کی کیٹیگریز یہ ایک بہت بڑا رینکنگ فیکٹر مانا جاتا ہے SEOز میں تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور یہ بھی آپ سیکھیں گے اگلی ویڈیو میں کہ آپ کس طرح ایسی اپٹیمائز کیٹیگریز کر سکتے ہیں اس کے بعد فوٹوز آن گوگل می بزنس پیج تو آپ اپنی لوکیشن اپنی پروڈیکٹ اپنا جو آپ کا سٹاف ہے اپنے کسٹمر ان سب کی فوٹوز لیں تو جو فوٹوز ہوتی ہیں وہ آپ کے بزنس کی کریڈیبیلٹی شو کرواتی ہیں اور گوگل کے سامنے شو ہوتا ہے کہ آپ کا بزنس کریڈیبل ہے مطلب ہے قسیسٹ کرتا ہے اس کے بعد گوگل می بزنس کے اوپر سائن اپ اور اپٹیمائز کرنے کے بعد ہم سائن اپ کرتے ہیں بینگ پلیسیز فار بزنس پہ تو بینگ جو ہے یہ اس کا بھی مارکٹ میں ابھی تک 33% شیئر ہے کچھ ایسیز کہتے ہیں ایک 10% ہے اگر ابھی تک بھی کافیات تک ہے ایسا تو اس پہ بھی آپ کو ضرور سائن اپ کرنا چاہیے وہ بھی ہم سیکھیں گے تو اس کے بعد جو نیکس چیز آتی ہے وہ ہے سائیٹیشن یا آنائے ڈائریکٹریز ہم ڈائریکٹریز جو ہوتی ہیں ان میں اپنا بزنس سرمیٹ کرتے ہیں ان ڈائریکٹریز کی چند اگزیمپل اپل میپس ییلو پیجیز فور سکوئر اور یاہوز لوکل ورکس ہیں تو آپ یہاں پر اپنے بزنس کو سرمیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد لسٹنگ آن ریویو سائٹس آپ کو ان ویب سائٹس کے اوپر بھی اپنے بزنس کو سرمیٹ کرنا پڑے گا جیسے یلپ ہو گیا گلاس ڈور انگیز لسٹ اور بی 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 اس کے بعد نمبر آف پوزیٹیو ریویوز اس کے بارے میں گوگل کا کہنا ہے کہ ہائی کوالٹی پوزیٹیو ریویوز فرم یور کسٹمرز بھیل امپروب یور بزنس وزیبیلٹی ان انکریز لائکلی ہوڈ دیتا پوٹینشل کسٹمر بھیل وزیٹ یور لکیشن تو یہ بھی کافی حد تک یہ سیکنڈ کہہ سکتے ہیں آپ اسے سیکنڈ بڑا رینکنگ فیکٹر ہے آپ کی بزنس لسٹنگ کو امپروب کرنے کے لیے اس کے بعد ریویوز ویڈ کی ورڈ اینڈ لوکیشن تو اگر کوئی آپ کا کسٹمر آپ کو ریویو کرتے ہوئے وہ لکیشن کا یوز کرے یا اس میں کوئی آپ کی بزنس کے کی ورڈ یوز کریں تو وہ بھی ایک سی او کا فیکٹر ہے تو جب وہ کسی سیٹی کی ورڈ کی ورڈ ریویو کے اندر یوز کرتا تو گوگل کو سکنل جاتا ہے کہ آپ کے بزنس جو ہے وہ ٹرسٹڈ ہے اچھا آپ کے جو لوکل بزنس کے اوپر ریویوز ہوتے ہیں ان کے ریویوز دینا جو ہے وہ بھی آپ کی بزنس کی ٹرسٹ کو شو کرتا مطلب ایک ٹرسٹ ورثی بزنس کو ریپلائی کرتا تو آپ اپنے بزنس کو ریویوز کو ریپلائی کریں اس کے بعد پرسنٹیج اوف نیگٹیو ریویوز نوٹ ریسپونڈی ٹو مطلب اگر آپ نیگٹیو فیکٹر میں کاؤنٹ ہوتا ہے تو آپ ریسپونس ضرور دینا چاہیے اس کے بعد آپ کے بزنس کا فیس بک پیج ہونا چاہیے گوگل اس کے بارے میں کہتا ہے گوگل گذر بزنس انفرمیشن فرم ورائیٹی آف سورس آنڈ می انکلوڈ ایٹو گیو کسٹمیر مور ڈیٹیل آور ویو آف یور بزنس تو جو ہماری لوکل بزنس لیسٹنگ ہوتی ہے اس میں زیادہ تر جو گوگل ہمارے بزنس کو انکلوڈ کر دیتا ہے مطلب بزنس کے جو سوشل پیجز ہوتی جیسے فیس بک گراؤن تنکلوڈ کر دیتا سوشل لیسٹنگ اس میں ٹویٹر اور لنکٹین انسٹاگرام مطلب فیس بک کے علاوہ جو دوسری ویب سائٹ ہیں ہم سائن کرتے ہیں اور ہماری ویب سائٹ ہوتی ہے لوکل اس کو ہم لنک کرتے ہیں اس کے بعد جو سب سے بڑا رینکن فیکٹر ہے ہیش ون نمبر کے اوپر وہ ہے کنسیسٹن نیب نیب سے مراد ہے نیم اڈریس فون نمبر یہ تین چیزیں جو ہیں لوکل ایس سی او کی بنیاد ان تین چیزوں کے اوپر ہے اور گوگل کہتا ہے کہ آپ جہاں پہ بھی یوز کرتے ہیں یہ ہمیشہ کونسیسٹنٹ ہونے چاہیے مطلب ایک جگہ آپ نے بزنس کا نام اووریوز کیا دوسری جگہ اس طرح نہیں ہوگا آپ ہاتھ جگہ سیم بزنس کا نام یوز کرنا پھڑے گا اور اڈریس اور فون نمبر بھی سیم ہونا چاہیے موبائل فرنڈی ٹول میں چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد گگل ڈیٹا سٹرکچر مارک اپ یہ بھی ہم آگے سیکھیں گے کہ ہم کس طرح آپ سرویس پیجز ہوتے ہیں انہیں سٹرکچر ڈیٹا سے آپٹیمائز کر سکتے ہیں تو اس میں ڈیپارٹمنٹ سا ہور ایب سائٹ فون نمبر بغیرہ یہ چیزیں آجاتی ہیں اس کے بعد سی ٹی آر فون سی آر کے جو ویب سائٹ کے ریزلٹس ہوتے ہیں ان کا سی ٹی آر بہت زیادہ میٹر کرتا ہے مطلب وہ اپیلنگ ہونا چاہیے کہ جو کسٹ مسائج کر رہا ہے اسے آپ کی ویب سائٹ کے ٹائٹل کچھی ہو اور اسے پسانت آیا اور وہ بجائے کسی اور بزنس کی ویب سائٹ اوپن کرنے کے آپ کی ویب سائٹ کے اوپر جائے لوکل آئیز کونٹینٹ جو آپ کونٹینٹ ہے وہ لوکل بیسٹ ہونا چاہیے مطلب اس میں آپ کی لوکیشن اور آپ کی لوکل کی ویڈز ہیں ان کا ذکر ہونا چاہیے اس کے بعد آن پیج ایس 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 آن پیج لوکیشن پلاس کی ویڈ آپ ٹیمیزیشن مطلب جو آپ کے کی ویڈز ہیں ایر کنڈیشن رپیر اس کے ساتھ اپنی سی ٹی فور ایک جامپل آپ شکاگو گئے ہیں تو آپ جو آپ کی ٹرم ہے یا لوکیشن ہے اسے آپ اپنے ٹائٹل اور میٹا ڈسکریپشن میں جہاں پوسیبل آس کے یوز کریں گے اس کے بعد ہائی کوالٹی ان باؤن لنکس مطلب جو دوسرے لنکس آپ کو مل رہے ہوں وہ بھی کوشش کریں لوکل ایس 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 جو بیٹنگ پروفائل بہت جیدی امپورٹنٹ ہے لوکل ایس ایس ڈائیورس ٹی مطلب ڈائیورس ہونے چاہیے اور مختلف جیسے پروفائل بیٹنگ سوچل بک مارکنگ اس طرح کا گئے ڈائیورس ہونے چاہیے ایک جگہ سے ان آس آرہ ہوں اس کے بعد ان باؤن لکل ریلیونٹ سائٹ پہلے تھا مطلب ہائی قوالٹی ویب سائٹ سے ہوں اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ لوکل ویب سائٹ جو ہیں جو آپ کی نیچ میں ہے یا 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 نیچ چینل ہو گیا یا اس طرح کہ جو لوکل اپریٹ ہیتھ آپ کی سی سی وہاں سے اگر آپ کو backlink آئے تو وہ بہت زیادہ beneficial ہوں اس کے بعد inbound using local plus keyword in anchor text جس anchor text سے آپ لکل keyword use ہو گا تو بہت زیادہ benefit ہو گا اس کا مطلب یہ بھی ایک ranking factor proximity to the searcher while you can't optimize for physical location it is strong ranking signal which is claiming your room تو اس میں وہ کہہ رہے ہے کہ جہاں سے بندہ سرچ کر رہے ہے اس کی وہ یہ چیز matter کرتی ہے کہ وہ business آپ کی اتنا دور ہے مطلب google تو یہ کوشش کرے گا جو بزنس کے قریب ویب سائٹ آپ کی ویب سائٹ بھی جو ڈومین آتھورٹی ہے یہ موز کی ڈومین آتھورٹی نہیں مطلب ایسے جو گوگل کی نظر میں ویب سائٹ کی آتھورٹی ہوتی ہے وہ کافی اچھی ہن چاہی ہے اس کے بعد اگزیکٹ ڈومین نیم جو ہے یہ بہت زیادہ matter کرتا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں آئی فون repair سانٹا بار برا اگر میں لکھوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ارگانیک first number پر رینک کر رہے نطلب کی کہ وہ بڑا role play کرتی ہے ڈومین اگر آپ کے business کسی specific city کے لیے تو آپ اس city کا name domain کے اندر use کریں جیسے weaker repair islamabad islamabad.com جو next domain جو buy کرنی ہے اس series کے لیے میں پہلے سوچ رہا تھا کہ اس islamabad یا اس طرح کی ہو لیکن اب میں سوچ رہا ہم زیادہ بہتر ہوگا اگر ہم پورے پاکستان کی ہر city کو target کریں تو بہتر تو یہ ہے کیونکہ وہ seo آپ کو پتا بھی ہے کہ شہر کو target کرنے کی بڑا impact ہوتا ہے اس کے اوپر اس کے بعد local tld مطلب ہے جو .pk کی ڈومین ہے وہ .com سے زیادہ تھوٹی ہوگی اس کی مطلب google prefer کرے گا .pk جو ہے وہ زیادہ اوپر رہنگ کرے .com سے کیونکہ وہ locally focus ہوتا ہے تو push کریں کہ اگر آپ کا local business اس کے بعد جو image ہے اس کو geotarget کریں اس کے لئے آپ universal seo tool use کر سکتے ہیں اور اس کا metadata ہوتا ہے مطلب اس کو right click properties میں جو author title وغیرہ ہوتا ہے وہ بھی کافی زیادہ local seo میں matter کرتا ہے اس کے بعد distance between searcher and business address یہ وہ proximity والی یہ بات بھی ہوتی ہے مطلب آپ کا business ہے وہ city center وہاں سے کتنا زیادہ دور ہے تو اس چیز پہ بھی google بہت زیادہ focus کرتا ہے quality of site back links profile اگر website spammy backlinks ہو تو رانکٹ نہیں کر پائے گی تو اس لئے back link profile quality وہ زیادہ metric کرتی آپ سپاہ بی نہیں بھائے کر سکتے اور city town name ہے وہ url headings meta description اور image file name ہے یا all text town میں ہونا چاہیے تو یہ تھے ranking factor امید ہے آپ بہت زیادہ چیزیں سیکھنے کے ملی ہوں گی یہ جو سارے ٹوریلز ہیں یہ تین چار courses کے اوپر بیس ہیں اور انشاءاللہ اگر آپ یہ سیکھ سیریز کو اچھے طریقے سے پورا کرنے میں اور بہت زیادہ لوگوں کا فائدہ بھی ہوگا اللہ حافظ